السلام علیکم آشیش جودشی بھائیہ کا حکم میری آپ کے دیار میں حاضری اور چھوٹے بھائی آدرش نے جو یہ خوبصورت محفل سجائی اور اس میں سب کو بلایا یقین کیجئے کہ میں تقریباً سن 98 یا 99 میں نظر ایٹوی صاحب نے مجھے یہاں بلایا تھا جب میں مشاہرے میں آئی تھی یا میں آج آپ کے درمیان حاضر ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ سب کا شکریادہ کر سکوں بس اتنا کہوں گے کہ جہاں جہاں اچھا شیر آیا آپ نے اچھے شیر کی حفاظت کی اس کی پذیرائی کی سبھی کو اپنی دعاوں سے نوازا امید کرتی ہوں کہ ادنا سی شائرہ کو بھی آپ سب کی دعائیں نصیب ہوں گی بہت موتبر ڈائیس ہے اور بہت چھوٹی سی شائرہ ہوں سب میں آگے سف سے لے کر کے پیچھے کی سف تک سب میرے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں سب میرے اپنے سر پرس کیونکہ آپ بہت اچھی شائری سننا ہے تو صرف میں یہاں سے بینہ کسی تمہید کے غزل کا مطلع پڑھنا چاہتی تھی مگر میں چاہتی ہوں کہ اس سے قبل ہو کیونکہ ہندو مسلم اکتہ کمیونٹی کے لوگ یہاں موجود ہیں اور ایک تا ہندو مسلم یک جاتی ایک تا کہ یہ منج تو میں چار پنگتیاں پڑھتی ہوں اس کے بعد پھر میں وہ جو غزل جو مجھے پڑھنی ہے وہ آپ تک پہنچا ہوں گے سنیے گا ساگت مرجائے کوئی پھول تو گلدان رو پڑے مرجائے کوئی پھول تو گلدان رو پڑے ایک شخص مارا جائے تو انسان رو پڑے ایک شخص مارا جائے تو انسان رو پڑے ایسی فضا بناو میرے دشواسیوں ایسی فضا بناو میرے دشواسیوں ہندو کا گھر جلے تو مسلمان رو پڑے ہندو کا گھر جلے تو مسلمان رو پڑے اسی طرح کی چار چار پنگتیاں سناتی ہوئی چلوں گر آپ کی اجازت ہو تو اشاد اشاد پڑے ہیں یہ خوش نصیبی ہے میری یہاں کی بیٹی ہوں یہ خوش نصیبی ہے میری یہاں کی بیٹی ہوں میں کیا ہوں کون ہوں اس سے غرض نہیں کوئی میں کیا ہوں کون ہوں اس سے غرض نہیں کوئی یہی بہت ہے کہ ہندو ستا کی بیٹی ہوں یہی بہت ہے کہ ہندو ستا کی بیٹی ہوں یہی بہت ہے کہ ہندوستان کی بیٹی ہوں بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا آئیے وہ غزل جو مجھے بھی بہت عزیز ہے اور آپ شائری کے حوالے سے ساری بات کی جاری ہے سب نے شائری سنائی ہے تو مشاعرہ سنانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے میرے ہندوستان کے حوالے سے بات ہو گئی ہندوستان کے بیٹی کے حوالے سے بات ہو گئی میں شائری پڑھتی ہوں بینہ کسی تمہید کے مطلعہ آپ تک پہنچاتی ہوں سمات کے جگہ غم حیات غم دل غم فراق نہیں فراق کے معنی پوشیدہ غم حیات غم دل غم فراق نہیں غم حیات غم دل غم فراق نہیں بچھڑ گئے ہیں تو ملنے کا اشتیاق نہیں جن کی سماتوں تک شیر نہیں پہنچا مطلعہ میں یہ شیر پڑھتی ہوں انشاءاللہ ان تک پہنچے گا سمات کی جگہ کہ میری گلی سے گزرتے ہو اج نبی کی طرح میری گلی سے گزرتے ہو اج نبی کی طرح میری گلی سے گزرتے ہو اج نبی کی طرح یہ انتقام کی سازش ہے بہت 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 اج نبی کی طرح میری گلی سے گزرتے ہو اج نبی کی طرح میری گلی سے گزرتے ہو اج نبی کی طرح یہ انتقام کی سازش ہے اتفاق نہیں بہت بہت شکریہ میرے یہاں چھوٹے بھائی تشریف رکھتے ہیں بہت سہرے میں ان کے نظر ایک شیر کرنا چاہتی ہوں حالانکہ میری اتنی اوقات نہیں کہ میں ان کے نظر بھی شیر کر سکوں کیونکہ ایک تالیب علم ہوں شیر پڑھتی ہوں سمات کے جگہ کہ قدم بڑھاؤں محبت میں احتیاط کے ساتھ قدم بڑھاؤں محبت میں احتیاط کے ساتھ قدم بڑھاؤں محبت میں احتیاط کے ساتھ تمام عمر کا بندھن ہے یہ مزاق مکرر 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 تمام عمر کا بندھن ہے قدم بڑھاؤں محبت میں احتیاط کے ساتھ قدم بڑھاؤں محبت میں احتیاط کے ساتھ قدم بڑھاؤں میں پیش کرتی ہوں بدوری خواہ سمات کیجئے گا کہ تمہاری یاد کا دیپک کہاں کروں روشن تمہاری یاد کا دیپک کہاں کروں روشن پرانے گھروں میں پہلے تاک ہوا کرتے تھے جن میں دیپک کو جلایا جاتا تھا چراغ جلا دیا جاتا تھا بس اس پس منظر کو ذہن میں رکھئے گا شیر سمات کیجئے گا کہ تمہاری یاد کا دیپک کہاں کروں روشن تمہاری یاد کا دیپک کہاں کروں روشن میری حیات میری حیات کے کمرے میں کوئی تاک نہیں ایک شیر آپ کے ذہنوں سے گزرا سجنی بھوپالی کا شیر ہے کہ طلاق دیتو رہے ہو غرور و قہر کے ساتھ میرا شباب بھی لوٹا دو میرے مہر کے ساتھ میں ایک مقتے کا شیر یہ چھوٹی ست تعلیب علم کا ایک شیر مقتہ کے شکر میں میں آپ تک پہنچاتے ہیں سنیے گا کہ قبول کہے لو اینک حد بڑے خلوس کے ساتھ قبول کہے لو اینک حد بڑے خلوس کے ساتھ قبول کہے لو اینک حد بڑے خلوس کے ساتھ تمہارے پیار کا تحفہ ہے یہ طلاق نہیں بہ 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 پیار پیار کا تحفہ ہے یہ طلاق نہیں بہت بہت شکریہ جی میں پڑھتی قبول کہے لو اینک حد بڑے خلوس کے ساتھ قبول کہے لو اینک حد بڑے خلوس کے ساتھ قبول کہے لو اینک حد بڑے خلوس کے ساتھ تمہارے پیار تحفہ ہے یہ طلاق نہیں بہت بہت شکریہ اگر اجازت ہو دامن وقت میں اگر گنجائش ہو تو میں چھوٹی سی نظر کیونکہ ڈائس پر وہ سینئر شاہرہ شاہد اگر ان کے بعد شبینہ بازی کے بعد اگر کسی کا نمبر آت ہے تو مجھ دور دور تک کوئی اپنی جونئر شاہرہ نہیں ملا کرتی تھی میں جونئر تھی اور آج میری خوش قسمت ہی ہے کہ آریف شبنم صاحب بھی تشریف رکھتی ہیں اور ویجائے بھائی بھائی صدر محترم میں پڑھتی ہوں سماعت کیجئے کہ ماں کے حوالے سے یہاں ہمارے آدھر شردوبے میرا بھائی چھوٹا بھائی ان کی ممی تشریف رکھتی ہیں ادھر اسٹیج پر آریف شبنم صاحب تشریف رکھتی ہیں تو میں ماں کے حوالے سے چھوٹی سی نظم پڑھنا چاہتی ہوں آپ سبھی کیشیر کا چاہتی ہوں سماعت کہ یوں تو ہر شیم ہے بازار میں حوصلہ چاہیے بس خریدار میں یوں تو ہر شیم ہے بازار میں حوصلہ چاہیے بس خریدار میں مطلب سار ریشتے ہیں سنسار میں مطلب سار ریشتے ہیں سنسار میں زندگی بھی بھی پھولے پھلے ماں کی ممتہ کے آنچ ہاں 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 بہت 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 شکریہ میں پڑھتی ہوں سنیے گا مجھے ماں کی عظمت بتانے کی میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ ماں کی عظمت کو بیان کر سکتا ہے اپنے لفظوں میں جہاں تک سے بھی ہو سکے ٹوٹے پھوٹے لفظ استعمال کر کے لفظ مجھے 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 ہے ماں حقیقت میں قدرت کا شہکار ہے اس کی شفقت پہ دنیا پلے ماں مہمتہ کے آچل تلے ماں کا آچل ہے رحمت بھرا سائبہ ماں کا چہرہ محبت کی ہے کہہ کشاں ماں کا آچل ہے رحمت بھرا سائبہ ماں کا چہرہ محبت کی ہے کہہ کشاں ماں کی آنکھیں سمندر کوئی بے کراں ماں کا لہجہر کے لیے مہرباں اس کے قدموں سے توفہ ٹلے ماں کی ممتہ کے آچل تلے ماں خلوس و محبت کا گلدان ہے ماں کے قدموں میں جنت کا اعلان ہے ماں کی خدمت سے اچھا عمل ہی نہیں ماں کا دنیا میں کوئی بدل ہی نہیں اس کی پرکت سے ہی گھر چلے ماں کی ممتہ کے آچل تلے جی میں پڑھتی ہوں ماں کی ممتہ کے آچل تلے ماں خلوس و محبت کا گلدان ہے ماں کے قدموں میں جنت کا اعلان ہے ماں کی خدمت سے اچھا عمل ہی نہیں ماں کا دنیا میں کوئی بدل ہی نہیں اس کی برکت سے ہی گھر چلے ماں کی ممتہ کے آچل تلے ماں کی ممتہ کے آچل تلے اس قصورت مشاعرے کی لیے سب سے پہلے بڑے بھائی آشیس بھائیہ کو اور چھوٹے بھائی آدرش دوبے کو مبارک بات بیش کر دی ہوں اور ایک بار آپ سرح سب خلوس و دل سے بتائیے گئے ایک ہاتھ پہلے آپ اوپر اپنا اٹھائیے اٹھا لیے سب لوگ ایک ہاتھ اور پھر اس میں دوسرا ہاتھ ملا کر کہ یہ بتائیے زوردار تعلیم کے مشاعر آپ کو کس بلندی تک آپ میں پہنچایا ہے اس کے لیے ان دونوں کو بڑھیر ساری مبارک بات آپ سب کی طرف سے اور میری اور اسٹریج کی طرف سے والد کا بھی درجہ والدہ سے کوئی کم نہیں رکھا گیا ہے اگر والدہ کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے تو اس جنت پہ جو ایک دروازہ لگا ہے اس پہ جو ایک تالہ ہے اس کی چابی والد کے حوالے کر دی گئی ہے پتہ کے حوالے کر دی گئی ہے ہمارے ڈائس پر پتہ موجود ہیں اور آپ سب ویجے بھائیہ جن کو میں اپنا بڑے بھائی ہیں تو باپ کی جگہ ہیں پھر ادھر ہمارے نئی مقتر بڑھان پوری سر ہیں مننان بھائی ہیں ادھر عریف شبنم صاحبہ ہیں اور ہمارے حامد بھائی اور بھائیہ بیٹھے ہوئے ہیں سدھارد بھائیہ ادھر سندر بھائی اور آپ سب میرے اپنے ایک بیٹی یہ بند آپ کے حوالے کر دی ہے آپ چاہیں جس طرح سے اس کو سنیے گا اور دھیر ساری دعائیں دے کر مجھے یہاں سے ودا کیجئے گا میں پڑھتی ہوں سنیے گا کہ غم میں بچوں کے کب آنکھ پرنم نہیں کہ غم میں بچوں کے کب آنکھ پرنم نہیں مرتبہ باپ کا ماں سے کچھ کم نہیں غم میں بچوں کے کب آنکھ پرنم نہیں مرتبہ باپ کا ماں سے کچھ کم نہیں خوب خدمت کرو اپنے ماں باپ کی خود سوار جائے گی آخرت آپ کی خوب خدمت کرو اپنے ماں باپ کی خود سوار جائے گی آخرت آپ کی حشر کے ہوں گے حلمس علے ماں کی ممتا کے آنچل تلے ماں کی ممتا